یہ آدمی اس کے خلاف مقدمہ چلے گا اور یہ جیل جائے گا اور جس سے کہ وہ بچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اس کے لیے اس نے غزہ میں اتنے لوگوں کی بلی دی دی پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ نظیم اکرم اسرائیل فلسطین کے بیچ جو یوت چلا اور اس یوت کے بعد جس طرح سے فضیحت پوری دنیا میں نتنیاہو کی ہوئی ہے اب اس کا خامیازہ اسرائیل میں بھی انہیں بہتنا پڑ رہا ہے اور اس وقت ایک بڑی خبر جو سامنے آئی کہ نتنیاہو کا لگ بھاک اسرائیل سے جانا ٹیہ ہو چکا ہے اور اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر زفرال اسلام خان صاحب موجود ہیں جو کی کئی سالوں سے فلسطین کے حق میں آواز کو بلند کرتے رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو تصویریں اب لگ بھاک صاف ہیں کہ نتنیاہو کی ودائی اسرائیل سے تہ ہے تو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اسے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ نتنیاہو کی ودائی اسرائیل سے تہ ہے بلکہ اس کا جیل جانا تہ ہے اب وہ جیل جائے گا اس لیے کہ اس کی کوشش مستقل کئی سال سے یہ تھی اب وہاں کا قانون ہے اور دوسری جگہوں کا بھی ہمارے ملک میں بھی ہوگا کہ جو آدمی وزیراعظم اس حضر ہوتا ہے اس کو ایک ایمیونٹی ملی ہوتی ہے ایمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے اس کو گرفتار نہیں کر سکتے اس کو جیل نہیں بھی سکتے جب تک وہ اس عہدے پر ہے تو اسرائیل کے اندر بھی یہی ہے کہ اس آدمی کے خلاف جو ہے بہت سے وہاں کیسز ہیں ایک دو نہیں ہے میں بھی اس کے بارے میں ابھی یہ بات کر لوں پھر بتاؤں گا کہ اس آدمی کے خلاف بہت کیسز ہیں تو اس سے بچنے کے لیے مستقل یہ کوشش میں تھا کہ وہ وزیراعظم بنا رہے پچھلے دو سال میں وہاں پر چار الیکشن ہوا دنیا بھر میں تو الیکشن چار یا پانچ سال کے بعد ایک بار ہوتا ہے لیکن یہاں پر پچھلے دو سال میں اس لیے کہ جب بھی الیکشن ہو تو اس کو کامیابی نہیں ملے پوری طرح سے مجورٹی اس کو نہیں ملتی تھی تو وہ فوراں ہی جو ہے کچھ بہانہ کر کے ایک اور الیکشن کراتا تھا اب یہ تیسرے کے بعد چوتھا بھی ہو گیا اس کے موجود بھی اس کو اکثریت نہیں ملی اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کی عوام جو ہے اس کو زیادہ پسند نہیں کرتی اس لیے کہ وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک دو پارٹیاں نہیں ہیں جسے ہمارے ملک میں سمجھ لی ہے کہ کانگریس ہے بی جے پی ہے دو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اگر یہ کھڑا ہو جائے تو یہ مطلب پیچھے ہٹتا ہے یہ کھڑا ہو جائے تو وہ پیچھے ہٹتا ہے جسے امریکہ میں ہے دیمارکریٹس اور دوسرے ریپبلیکنز ہیں دو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں بیٹن میں بھی دو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اسرائیل میں ایسا نہیں ہے وہاں پر بیسیوں پارٹیاں ہیں کسی کے پارٹی کے پاس چھے ووٹ ہے مطلب پارلیمنٹ میں چھے ممبر ہیں ایم پی ہیں کسی کے پاس دس ہیں کسی کے پاس آٹھ ہیں بارہ ہیں چھے ہیں دو ہیں یہ سب مل کر کے جب جو ہے ہوتے ہیں تو ان کا نمائندہ سمجھ لیے وزیراعظم ہوتا ہے یہی صورتحال نتنیہہو کی تھی کہ یہ جو ہے اس کا اپنا جو فیکشن ہے لکوت پارٹی جو ہے کوئی مطلب اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے بل پر بنا سکے تو وہ پانچھے ساتھ آٹھ اور پارٹیوں کو ساتھ جوڑ کر کے وہاں پہ ایک سو بیس ممبر کی پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کو وہاں کینیسیٹ بولتے ہیں کینیسیٹ جو ہے ایک سو بیس ممبر کا ہے ایک سٹھ جس کے پاس آ جائے وہ پنا سکتا ہے وہاں پارلیمنٹ میں یعنی وہاں پہ حکومت بنا سکتا ہے تو یہ صاحب جو ہے چار بار یہ کوشش کر سکے کہ ایک سٹھ تک پہنچ جائے کسی طرح سے اکیلے بھی نہیں بلکہ دوسروں کو ملا کر کے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو حامی بھی ہیں وہاں پہ جیسے ہمارے وقت ہیں وہاں بھی ان کی حامی ہیں وہاں پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ ایک سٹھ پرسنٹ پہنچ جائیں تو اس وجہ سے اب چوتھی بار بھی انہوں نے ناکامی ہو گئی ان کو اور ان کا پورا ارادہ یہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ایک اور کروائیں یعنی پورے بیٹھے ہوئے تھے اس میں کیا فرق پڑتا ہے ملک میں بدم نہیں ہو ملک میں حالات خرام ہو فرق نہیں پڑتا بلکہ غزہ میں جو اس نے حملہ کیا ہے وہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو جیل جانے والا معاملہ نہ آئے تو آپ ہٹا سکتے ہیں لیکن جو جنگ چل رہی ہے تب تو ہٹایا نہیں جاتا جنگ میں سب لوگ کہتے ہیں بھئی ہونے تو اس کو اس لیے کر ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو اس نے جو ہے غزہ میں جنگ کر کے اتنے لوگوں کو مار کے کوئی تقریباً پین سو لوگ ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں کتنے بچے ہیں کتنے عورتے ہیں کتنے سیکنوں کوئی ڈیڑھ دو سو جو ہے گھر ہیں جو تباہ کیے گئے جس میں پندرہ پندرہ منزل کے بھی گھر ہیں جو کہ انہوں نے آئیسی دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ میڈیا کا آفیس تو اس کو بھی کر دیا ہے تو صرف اپنے آپ کو بچانے کیلئے اس کے بارے میں آؤں گا آپ سے تو یہ لیکن یہ کوشش اس کے کامیاب ہو گئی اس لیے کامیاب ہو گئی آپ کی جگہ ناکام ہو گئی اس لیے کہ دوسرے جو اس کا مخالفین تھے وہ بھی اسی طرح سے کسی کے پاس آٹھ ہے کسی کے پاس دس ہے کسی کے پاس چار ہے کسی کے پاس چھے ہے تو یہ لوگ اس بار جمع ہو پائے پہلے میں انہوں نے کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو پائے تھے اس کی ویسے اس کو موقع دیا تھا حکومت بنانے کا لیکن یہ پھر بھی اس کی چل نہیں پائی اس لیے کہ آپ حکومت تو بنا لیں آپ کا صدر جو ہے آپ کے ساتھ ہو تو آپ کہہ گا آئیے صاحب آپ آئیے آپ حکومت بنائیے لیکن اس کے بعد دنیا کے ہر ملک میں ہی ہوتا ہے کہ پارلمنٹ میں اپنی اکثریت ثابت کرنی پڑتی ہے تو یہ پارلمنٹ میں اکثریت نہیں ثابت کرتا اب کئی کئی مہینہ کھیش کر کے اس کے باوجود بھی اس کو پارلمنٹ میں اکثریت ثابت نہیں کرنا پڑتا نہیں کر بایا تو اس نے پھر الیکشن کر آیا چار بار ہو گیا اس بار کیا ہوا کہ مختلف قسم کے ہیں سنٹریسٹ بھی ہیں اور لیفٹسٹ بھی ہیں اور اس میں اسلامیسٹ مطلب یہ کہ مسلمان بھی ہیں پہلی دفعہ یہ ہو رہا اسرائیل میں رام پارٹی اس کا نام ہے پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی حکومت کے اندر وہ شامل ہو رہے ہیں اسرائیل میں بیس پرسنٹ عرب ہیں اکثریت مسلمان ہیں کچھ اس میں اس میں عیسائی بھی ہیں تو ان لوگوں کی دو تین الگ الگ پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں کسی کے پاس دو میمبر ہے کسی کے پاس چار ہوئے کسی کا اچھے ہے تو یہ جو رام پارٹی ان کے پاس چھے میمبر ہیں تو یہ لوگ وہاں پر ایک نظام ہے بتا دوں ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے وہ نظام ہے پروپوروشنل ریپریزنٹیشن کا مطلب وہاں الیکشن میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دس لوگ کھڑے ہوئے ووٹ بٹ گئے ایک جو ہے خالی دو ہزار ایک ہزار پانچ سو سے جیت گیا جبکہ اس کو ملا کوئی دس پندر پرسنٹ ووٹ ہے لیکن چونکہ دوسروں کے ووٹ بٹ گئے اس لیے یہ جیتا یہ ہمارے کھیل ہوتا ہے یہ بڑا غلط کھیل ہے اور اس کو بدلنا چاہیے اس کا مطلب جا ہوتا ہے کہ ستر اسی پچاسی پیسد لوگوں کی رائے بیکار ہو جاتی ہے اس لیے کہ بہت سے بارٹیوں پر تقسیم ہو گئی اور ایک جس کو زیادہ ووٹ ملا ان چودہ پندرہ میں جو کھڑے ہوتے ہیں ہر کونسٹوئنسی سے تو اس کو مل جاتا ہے گویا یہ کہ ہمارے ہاں پچاسی اور نوے فیصد لوگوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی ہے یہ نظام جو ہے اس کو دنیا کے اکثر ملکوں میں اس کو رد کیایا چکا ہے ہمارے ہاں بھی چلنا ہے کہ صاحب اس کو فرسٹ پاس دا پوٹ بولتے ہیں فرسٹ پاس دا پول جو بھی دوڑ میں دوڑنے والے پچاس ہیں اس میں سے جو پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا ارے دوسرے لوگ کیا ہوا دوسرے لوگ بھی تو ووٹ ملے تو یہ جو پی آر بولتے ہیں تقریباً دنیا کے ایک سو پیتالیس ملکوں میں کسی نہ کسی شکل میں یہ رائج ہے اس میں اسرائیل بھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پارٹی کو ووٹ ملتا ہے پورے ملک میں مصدر اس کو پانچ پرسنڈ ووٹ ملا تو پانچ پرسنڈ اس کو جو ہے ایم پی بن جائیں گے اس کے دس پرسنڈ ووٹ ملا دس پرسنڈ ایم پی ہو جائے گے آدمی کو نہیں ملتا بلکہ پارٹی کو ملتا ہے اس نظام میں وہاں پر جو عرب ہیں وہ بھی جب ووٹ دیتے ہیں کسی پارٹی کو تو ان کی جو گنتی ہو جاتی ہے کہ پانچ پرسنڈ بیس پرسنڈ تک ہیں تو یہ بیس پرسنڈ حالانکہ اگر ایک پارٹی ہوتے تو ان کی اچھی ہے وہ ہوتی لیکن وہ بہرحال ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے کوئی کوئی لیفٹسٹ ہے کوئی سینٹریسٹ ہے کوئی کیا ہے تو وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتے ہیں اس کے باوجود ہی بہرحال اس بار یہ ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ حکومت میں بھی شامل ہو رہے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ جو ہے ایسے بھی ہیں جو غلیس قسم کے جو ہے یعنی سہیونیت کے پرست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زمین جو اسرائیل کی ہے سب کو عربوں کو نکال دینا دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں لیکن اب یہ چونکہ آئیں گے اور ان کا بھی ایک دو آدمی وہاں پہ منسٹر بنے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی پالیسیاں نرم ہوں گی مطلب آپ اگر ہندوستان کی مثال لیجئے تو جیسے شیوسینہ کی ہے شیوسینہ تو بی جی پی سے زیادہ یقین نکتی تھی ان سب باتوں پہ لیکن اب جو ہے جب کانگریس اور ان سی پی اور گرہ کے ساتھ اس نے حکومت بنائی ہے تو اس کا سب ٹون ڈاؤن ہوا اس لئے کرنا پڑتا ہے سیاست معاملہ جو یہ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو متصف دکھاتے ہیں وہ بھی سیاسی طریقہ سے ہوتا ہے یہ نہیں کہ دل میں یقین ہے ان کو سیاسی خالی فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ اس قسم کے تھے وہ بھی اس حکومت میں رہیں گے جو سنٹریسٹ ہیں وہ بھی رہیں گے اور وہ جو لیفٹ رائٹ ہر قسم کے لوگ ہیں اس میں اسلامی مسلمان بھی رہیں گے تو پہلی دفعہ وہاں پہ ہوگا کہ مسلمان بھی وہاں پہ جا کے منسٹر بنے گا ایک دو آدمی جو کم سے کم ہوں گی ہی اور اگر وہ اپنا پاؤں کھیچ لیں اپنا ہاتھ کھیچ لیں تو حکومت گر جائے گی تو ایسا وہ لوگ نہیں ہونے دیں گے تو یہ بڑی ایک فتح جو ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے وہاں کے جو عرب ہیں اسرائیل کے اندر بھی عرب ہیں جسے ہم اندوستان میں مسلمان بھی رہتے ہیں ایسی اسرائیل میں عرب بھی رہتے ہیں جس میں جاتا مسلمان ہیں ان کی ایک بڑی فتح ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے جو رابین حکومت میں تھے کوئی بیس پجیس سال پہلے ان کی حکومت کو انہوں لوگوں نے باہر سے تائید کیا تھا اندر سے نہیں کیا تھا اندر سے ہونے مطلب ان کا بھی نمائندہ وہاں ہوتا ان کا بھی منسٹر ہوتا اس بار یہ اندر رہیں گے یہ مطلب اندر سے ہیں پوری طرح حکومت میں شریک رہیں گے تو یہ ایک طرح سے ایک فتح ہے اور اسی لیے نتنیاو بکواس کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی سیکرورٹی کے لیے خلاف ہے وہ بھی تو تمہارے رہنے والے ہیں وہ بھی تو تمہارے سٹیزن ہیں وہ بیس پرسنڈ لوگ تھوڑی کوئی باہر چاہ گئے وہ تو اصلی اسرائیلی ہیں ان کو مانتے ہیں سارا ہر طرح سے ان کو وہ حق حاضل ہے انہیں ووٹنگ کا بھی اوہرتیج کا تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اب ان لوگوں کے علاقوں کو بھی جو فنڈ وغیرہ میں یہ لوگ کٹاودی کرتے تھے اور ڈھنہ مارتے تھے اب یہ نہیں مار پائیں گے اس لئے کہ ان کا نمائندہ حکومت کے اندر رہے گا اور وہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی تم جا کر رہے ہو جس طرح سے تم جو ہے یہودی علاقوں کو تم جو ہے دیتے ہو ویسے ان کو بھی دو تو اس طرح سے ایک سمجھ لیے کہ آج جو ہوا ہے وہ یعنی جو وہاں پہ اس قسم کی سوچ تھی جو کہ بہت ہی کٹر قسم میں سوچتی اس کی شکست ہوئی ہے اور یہ جو لوگ آئے ہیں حالانکہ نئی حکومت میں بھی کچھ کٹر قسم کی لوگ ہیں لیکن وہ چونکہ حالات ایسے ہیں حکومت بہرحال اور لوگوں کے ساتھ مل کر کہ اس میں شنٹریٹ بھی ہے اسے مسلمان بھی ہیں عرب بھی ہیں تو ان کے لحاظ سے ان کو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ اس میں ان کو اپنی نرمی دکھانی پڑے گی اور تاکہ وہ باقی رہ سکیں ورنہ حکومت ٹوٹ جائے گی تو ایک طرح سے یہ عربوں کے لیے فلسطینیوں کے لیے یہ پہلے سے بہتر ہے یہ کیونکہ سر جیسے کی رات کو یہ سمجھوتا ہوتا ہے اور اس سے ایک دن پہلے لگاتار نتنیاہو کی جو دھمکیاں ہیں وہ ایران کے لیے حماس کے لیے فلسطینیوں کے لیے لگاتار جاری تھی اور پرسو کہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ ایران کو اگر ہمیں سبق سکھانا پڑا تو ہم امریکہ سے بھی دوستی توڑ دیں گے اس کا بھی لہاج نہیں کریں گے تو یہ کیا ساتھ طور پر جلگتا ہے کہ نتنیاہو کی ودائی اسرائیل کی ستہ سے تیہ ہے اسی کی باکلاہارٹ میں یہ اس طرح کے بھیان دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں لگاتا ہے انہیں نے بالکل جس طرح سے غزہ پر حملہ جو ہے اپنی کرسی بچانے کیلئے اس نے کیا تھا اسی طرح سے ایران پر حملہ بھی جو سوچ رہا تھا وہ اپنی کرسی بچانے کیلئے کر رہا تھا یہ پوری طرح سے یہ تیہ ہے کہ اصل خسرہ اگر پورے مشرق بستہ میں ہے تو وہ اسرائیل ہے اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے جبکہ ایران پر الزام ہے کہ وہ بنا لے گا دو تین سال اگر اس کو ٹھیک سے آزادی مل جائے تو وہ بنا لے گا ابھی تو نہیں بنا سکتا ہے جو انٹرنیشنل جو ایٹومک انرجی کا جو ایجنسی ہے وہ اس کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کے وہاں پہ کیمرے موجود ہیں دیکھ رہے ہیں پورا اور جس قسم کا جو ہے ان کو ایرانیم بنا سکتے ہیں وہ اس لیول کا نہیں ہے جو کہ ایٹم بم کیلئی چاہیئے ہوتا اس سے کم ہے مطلب دوسرے کاموں میں استعمال ہوگا بجلی جی پیدا کرنے کی لیکن ایٹم بم منانے والا نہیں ہے تو وہ مرحلہ تو ابھی اسرائیل کا ایران کا آیا ہی نہیں اگر آزادی مل جائے تب بھی دو تین سال لگے گا وہاں پہنچنے میں جبکہ اسرائیل تو بنا چکا ہے ایک دو تھوڑی اسرائیل کے پاس کم سے کم چالیس سال سے ایٹم بم موجود ہے اور ایک دو نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم ایک ہزار ایٹم بم اس کے پاس موجود ہے دیمونا جو ہے وہاں پہ رییکٹر ہے نیوکلئر رییکٹر ہے جہاں پہ سب ہوتا ہے وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہاں سے نکلا تھا ابھی مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا لندن بھاگ گیا تھا وہ تو لندن سے اس کو اغوا کر کے لے آئے اسرائیلی اور آج بھی وہ گھر کے اندر بند ہے اس کو نکلنے نہیں جاتے اس کو تو یہ خفیہ طریقہ انہوں نے رکھا ہے لیکن دنیا جانتی ہے بم اگر ہے مشرق اوستہ میں تو صرف ان کے پاس ہے اور وہ اس کو بلیک میلی بھی کرتے رہتے ہیں مطلب وہ دوسرے دوسروں کو مصر کو پہلے کرتے تھے سیریا کو عراق کو کرتے ہیں اور اب ایران کو کرتے ہیں کہ اگر تمہاری بات نہیں مانا تو ہم تمہارے اوپر ایٹم بم ڈال لیں گے تو اصل خطرہ اگر بم کا ہے ایٹم بم کا ہے تو وہ اسرائیل کا ہے ایران کا نہیں ہے لیکن یہ جو بولتا ہے کہ ایران پہ حملہ کر دیں گے تاکہ وہ جو ہے ایٹم بم نہ بنا پائے یہ سب سیاسی معاملہ ہے اور وہ صرف جو ہے ایک تو یہ مقصد اسرائیل کا عموماً یہ ہے کہ مشرق بستہ کے اندر کوئی بھی ایٹم بم نہ بنا پائے یہ ان کا مقصد ہے لیکن اس سے پہلے عراق کا جو جو رییکٹر تھا نیوکلیر رییکٹر اس پر بم مارا کس نے مارا اسرائیل نے مارا اور جو سیریہ کا شام کا نیوکلیر رییکٹر تھا اس کے اوپر بم مارا کس نے اسرائیل نے مارا بلکل اس سب حقیقت تھا ہے بلکل سے اس کے علاوہ جو جو بڑے بڑے سائنس جانت ہوئے عرب جو ہے جیسے کہ یہیہ مشرق تھے انہوں کس نے قتل کیا اسرائیل نے قتل کیا مطلب تلاش تلاش کر کے ایسے لوگوں کو جب وہ باہر جاتے ہیں جیسے یورپ گئے فرانس گئے کہاں گئے کہیں پہ جیسے یہیہ مشرق تھے پروفیسر یہیہ مشرق جو سب سے بڑے دماغ تھے ایراک کا جو بم بنا رہے تھے تو ان کو جب یہ فرانس گئے ہوئے تھے جس پندر سال پہلے کی بات ہے تو ان کے ہوتل میں جا کر کے ان کو رات کو قتل کر دیا ان کو تو یہ اسرائیل کا یہ طریقہ ہے تاکہ کسی اور کے پاس نہ ہو جو ساری چودرہاہٹ اس کی ہے وہ برقرار رہے کسی اور کے پاس آ جائے گا تو وہ پھر ایک تعادل پیدا ہو جائے گا ایک کمپیریزن ہو پائے گا یہ انڈیا پاکستان کا ہو گیا ہے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس نہ ہوتا تو وہ چودری بن جاتا پورے علاقے کا لیکن چونکہ دونوں کے پاس ہے اس لئے کوئی چودری نہیں منتا برابری کی بات ہے اور لڑائی نہیں ہوگی پھر یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ دونوں کے پاس وہ طاقت ہے برابر گد و لڑائی بھی نہیں ہوتی بڑی لڑائی نہیں ہوتی تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کی چودرہاٹ برنار رہے اور ابھی جو فی الحال جو بات کر رہا ہے وہ بلکل جھوٹ ہے ایران کے پاس کوئی بم نہیں ہے ایران کے پاس ریاکٹر موجود ہے بلکل درست بات ہے بلکہ میں اس میں اندر گیا ہوں مجھے ایران کے حکمت نے پلایا تھا وہ مجھے دکھایا ہے وہ تب چیزیں تو ایران جو ہے وہ بم نہیں بنا رہا ہے اس کے پاس جو طاقت ہے وہ اتنی ہے کہ اگر اس کو آزادی ملے گی تو دو تین سال کے بعد وہ بنا سکتا ہے لیکن اسرائیل تو چالیس سال سے بنا کر رکھے ہوئے تو اگر سارا فوکس ہونا چاہیے دنیا کا تو اسرائیل بھی ہونا چاہیے کہ تم نے کیوں بنایا آخر جو ہے تم دوسرے کو بولتے ہو کہ شام کے پاس نہیں ہونا چاہیے عراق کے پاس نہیں ہونا چاہیے ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے مصر کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو تم نے کیوں بنایا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ چونکہ میڈیا ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ جو ہے امریکہ اس لیے یہ اصل سوال کوئی نہیں کرتا کہ تمہارا ایٹم بم جو ہے تمہاری ایٹمی طاقت اس کو ختم ہونا چاہیے اس کے بعد تم بات کر سکتے ہیں اس لیے کہ جب خود ہی آدمی یہ غلط کام کر رہا ہے تو کسی دوسرے کو اسے بنا کر سکتا ہے تو یہاں پر لیکن جو کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے معاملہ مجھ اس قسم کا ہے کہ مغرب کی جو طاقتیں ہیں خاص طرح کہ امریکہ جو ہے اس کی ہر غلطی کو برداشت کرتا ہے اور سہتا ہے بلکہ اس کی مدد بھی کرتا ہے اس کی الگ چیز ہے کبھی آپ سے بات کریں گے اس کے بارے میں لیکن فیلحال یہ ہے کہ نتنیاہو نے جو دھمکی دی تھی وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کی تھی اور وہ آدمی اسی میں اضافہ کر دوں میں کہ نتنیاہو جو ہے بہت سے کیسز میں انوالو ہے آج سے نہیں اس لیے کہ دس بارہ سال ہوگے بارہ سال ہوگے اس کو حکومت کرتے ہوئے اس بیش میں اس نے بہت کافی کرپشن کیا ابھی جس کیس میں بھی وہ جیل جانے والا ہے جس میں کہ پندرہ بیس دن پہلے وہاں کی پولیس نے کہا کہ ہم نے تحقیقات کر لی ہے اس کیس کا نام ہے نمبر چار ہزار اس کیس کا نمبر ہے مطلب پولیس کے ہاں نمبر چار ہزار ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ تحقیقات پوری ہو گئی ہے اب اس پر مقدمہ چل سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ پولیس اپنی طرف سے مطمئن ہو گئی ہے کہ اس کیس میں وہ واحد کیس نہیں ہے بلکہ اس طرح کیس پانچ چھ سات کیس ہیں جو اس کے خلاف تحقیقات میں چل لیے ہیں الگ الگ قسم کے کہیں پہ پیسہ لے لیا کہیں پہ کچھ غلط کام کرنے دیا کہیں پہ جو ہے باہر پیسہ لے لیا یہ سب کی ہوا ہے غلط بلڈنگ بنانے دی جو کہ قانون کے ساتھ سے نہیں بننی چاہیئے تھی بہت کچھ اس طرح کا ہوا ہے اپنے لوگوں کا فائدہ پہنچا ہے اپنے دوستوں کا تو اس کے خلاف بہت سے کیسز ہیں جس میں کہ ایک کیس یہ ہے کیس نمبر چار ہزار کیس نمبر فور تھاؤزنڈ جس میں کہ وہاں کی پولیس نے تحقیقات کر لیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ اب چل سکتا ہے لیکن اسی وقت چلے گا جب یہ وزیراعظم نہیں رہے گا یہ بھی سوچ لیے تو وہ کسی طرح سے چاہتا تھا کہ میں وزیراعظم رہوں تاکہ میرے خلاف نہ ہو لیکن اب جب یہ نئی حکومت بن جائے گی تو اس کے خلاف جو ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اسرائیل میں تو بہت سے صدر وزیراعظم جو ہے اس سے پہلے یہود علمت اس سے پہلے ایک وزیراعظم تھا وہ بھی ہے لیکن نظام بھی وہاں پہ بہرحال سخت ہے اور پولیس بھی وہاں پہ آزاد ہے اس لیے یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ جیل بھی جاتے ہیں تو اب جو ہے یہ آدمی اس کے خلاف مقدمہ چلے گا اور یہ جیل جائے گا اور جس سے کہ وہ بچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اس کے لیے اس نے غزہ میں اتنے لوگوں کی بلی دے دی